پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہمارے جو عام طور پہ پیشہ ور جو لوگ ہیں اور جابیں کرنے والی لوگ ہیں ان کو بہت سے باریک مسائل کی خبر نہیں ہوتی ان کے لئے بھی یہ رسالہ بہت ہی فائدہ مند ہے اس لئے یہ سبق ہم نے رکھا ہے تعالیٰ اسلام کا اور جیسے کہ فیڈبیک آپ حضرات کے طرح مجھے آتا رہتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات کو اس کا بڑا نفع ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں عقائد پر گفتگو ہے اور شریف مسائل فقی مسائل پر گفتگو ہے نماز روزے کے حوالے سے مسائل بتایا جا رہے ہیں تو اس پر جو انشاءاللہ زیادہ زیادہ آپ لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے آج کے جو سبق اس کا عنوان ہے رسالت جیسے میں نے بتایا تھا کہ آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی تو یہ جب میں ایمان لایا اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر تو رسولوں پر جو ظاہر ہے کہ وہ رسالت تو رسالت کا جو باپ ذکر کر رہے ہیں کیونکہ اللہ اور اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے جو تفصیلاتی ہو ذکر ہو چکی ہیں وہ ملائکت ہی ملائکہ کے ذات و صفات کے حوالے سے گفتگو چکی ہے وہ کتبی و کتابوں کے حوالے سے بھی گفتگو چکی ہے آج ورسولی ہی کے تحت رسالت کے حوالے سے سوال جواب کے انداز میں حضرت جو ہے مفید باتیں ہمیں بتلا رہے ہیں تو سوال ہے قرآن مجید میں وَإِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِيرٌ یہ صورت فاطر کی آیت نمبر چوبیس ہے یعنی کوئی قوم ایسی نہیں جس میں خدا کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو یہ قرآن نے کہا اور دوسری جگہ فرمائے لِكُلِّ قَوْمِنْ حَادِ یہ صورت الرَّعَاد کی آیت نمبر ساتھ ہے لِكُلِّ قَوْمِنْ حَادِ ہر قوم کے لیے جو ہے یہ وہ کوئی نہ کوئی حادی ہے یعنی ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا بھیجا گیا ہے اب یہ کہنے کے بعد اب سوال کر رہے ہیں ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ملک اور ہر قوم میں خدا کی طرف سے کوئی پیغمبر بھیجا گیا ہے تو کیا ہندوستان میں بھی کوئی پیغمبر آئے تھے یہ سوال ہے کہ عرب کے پیغمبروں کی تفسیر میں پتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر پیغمبر کوئی آئے تھے جواب ہاں ان آیتوں سے بیشک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر قوم کے لیے خدا نے کوئی حادی اور ڈرانے والا بھیجا ہے اور اس لئے ممکن ہے کہ ہندوستان میں بھی کوئی نبی آئے ہوں ظاہر کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچی بات کہہ رہا ہے کہ یقیناً آئے ہوں گے ہمارے علم میں نہ آیا ہو تو ہمارا عدم علم جو ہے وہ تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نہیں آئے ہمیں نہیں پتا چلا دریافت نہیں ہوا اور آج تک زندگی میں کتنی چیزیں اب دریافت ہو رہی ہیں اس کا مطلب آئے ہوں گے شاید ہمارے علم میں نہ ہو یہ جواب دیا سوال کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندووں کے پیشوا جیسے کرشن جی اور رام چندر جی وغیرہ خدا کے پیغمبر تھے کیونکہ ہندوستان کے اندر تو انہی کی جو ہے وہ گیا کہ وہ کی جاتی ہے پیر بھی تو کرشن جی اور رام چندر جی یہ خدا کے پیغمبر ہوں جواب ہم نہیں کہہ سکتے ان کو خدا کے پیغمبر نہیں کہہ سکتے کیونکہ پیغمبری ایک خاص عوضہ تھا ایک خاص عوضہ تھا جو خدا کی طرف سے اس کے برگزیدہ اور خاص بندوں کو عطا فرمایا جاتا ہے تو جب تک شریعت سے یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ خاص عوضہ خدا تعالی نے فلان شخص کو عطا فرمایا تھا اس وقت تک ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کا نبی تھا کیونکہ شریعت میں ہمیں نہیں اس بات کا بتایا گیا کہ کرشن جی اور رام چندر جی اللہ کے نبی تھے پیغمبر تھے نہ ہمیں اس کا کوئی حوالہ ثبوت ملتا ہے لہذا ہم سپیسیفکلی نہیں کہہ سکتے یہ پیغمبر تھے یہ نہیں کہہ سکتے اگر ہم نے بلا دلیل شریعت صرف اپنے رائے سے کسی کو پیغمبر سمجھ لیا اور فلوا کے پیغمبر نہیں تھا تو خدا تعالی کے حضور میں ہم سے اس غلط عقیدہ کا مواخضہ ہوگا یعنی جو پیغمبر نہیں اس کو اپنے پیغمبر مان لیا تو کل روز قیامت میں ہم سے پوچھ ہو جائے گی اس لئے کہ ہم سپیسیفکلی نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں یوں سمجھو کہ اگر تم صرف اپنے خیال سے کسی شخص کو سمجھ لو کہ وہ بادشاہ کا نائب یعنی گورنر جرنل ہے بادشاہ کا نائب یعنی گورنر جرنل ہے اور وہ فلواقع گورنر جرنل نہ ہو واقع میں گورنر جرنل نہ ہو تو تم حکومت کے نظرین کو مجرم ہو گئے کہ ایک ایسے شخص کو جسے بادشاہ نے گورنر جرنل نہیں بنایا ہے تم نے گورنر جرنل مان کر بادشاہ کی طرف ایک غلط بات کی نسبت کر دی تو گویا کہ لیگلی جرم ہو جائے گا قانون جرم ہوگا آپ نے ایک ایسے شخص کو گورنر جرنل بنا لیا جس کو بادشاہ نے بنایا نہیں پس گزشتہ لوگوں میں سے ہم خاص طور پر انہی پیغمبروں کو پیغمبر کہہ سکتے ہیں جن کا پیغمبر ہونا شریعت سے ثابت ہو اور قرآن مجید یا حدیث شریعت میں ان کو پیغمبر کہا گیا ہو ان کو تو پیغمبر کہیں گے باقی ہندو یا اور قوموں کے پیشوں کے متعلق ہم زیادہ سے زیادہ اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے قائد و عمال درست ہوں اور ان کی تعلیم آسمانی تعلیم کے خلاف نہ ہو اور انہوں نے خلق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کا کام بھی کیا ہو تو ممکن ہے کہ وہ نبی ہوں ممکن ہے کہ وہ نبی ہوں مگر یہ کہنا کہ وہ یقین نبی تھے بے دلیل بات اور اٹکل کا تیر ہے بے دلیل بات اور اٹکل کا تیر ہے اور اٹکل پچوں عقیدے کے اندر ماننے کی اجازت نہیں عقیدے کے لیے تو آپ سولیل دلیل چاہیے اس لئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کی تعلیمات جو ہے وہ قرآن سنت کے خلاف نہیں شریعت آسمانی کے خلاف نہیں تھی تو کہہ سکتے ہیں ہو سکتا کہ نبی ہوں ہو سکتا کہ نبی ہوں لیکن یہ وہ definitely آپ کہے کہ نبی تھے یا نبی تھے یہ غلط ہے اس کی اجازت نہیں ہے یہ بے دلیل سوال حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق کیا عقیدہ رکھنے چاہیے جواب آپ خدا تعالیٰ کے بندے اور ایک انسان اور خدا کے رسول تھے یہ عقیدہ رکھنا خدا تعالیٰ کے بعد آپ تمام مخلوق سے افضل ہیں آپ گناہوں سے معصوم ہیں آپ پر خدا تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ میراج میں خدا تعالیٰ نے آسمانوں پر بھلایا اور جنت و دوزر وغیرہ کی سیر کرائی آپ نے خدا تعالیٰ کے حکم سے بہت سے موجزے دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت و بندگی کرتے تھے آپ کے اخلاق کو آداد و نیات اعلیٰ درجے کے تھے آپ کو خدا تعالیٰ نے بہت سے گزشتہ اور عیندہ باتوں کا علمتہ فرمایا تھا جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی آپ کو خیالات رکھ رہے ہیں آپ کو خدا تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ علمتہ فرمایا تھا لیکن آپ عالم الغیب نہیں تھے آپ کو عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے آپ عالم الغیب نہیں تھے کیونکہ عالم الغیب ہونا صرف خدا تعالیٰ کی شان اسی کی خاص صفت ہے آپ خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا کیونکہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کوئی نیا نبی نہیں ہوگا بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ قادیانی عام طور پر دھوکہ دے کہ یہ خاتم النبیین ہیں آخری نبی ہیں تو عیسی علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے تو آپ کا ختمت کا عقیدت تو ٹوڑ گیا بھئی وہ تو پرانے نبی ہیں نئے نبی تو نہیں ہیں خاتم عبین کا مطلب ہے کہ کوئی نیا نبی آپ کے بعد نہیں آئے گا پرانے نبی آگیا تو وہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہیں آپ پر عدد پورا ہو چکا ہے نبیوں کا نبیوں کا عدد پورا ہو چکا ہے بلکہ علامہ انور شاہ کشمیر الرحمت اللہ علیہ نے تو بڑی اچھی بات فرمائی فرمایا کہ عیسی علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا یہ تو دلیل ختم نبوت ہی کی ہے یہ ختم نبوت ہی کے دلیل ہے اور تفصیل اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں نبوت کا عدد جو ہے نبیوں کا عدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہو گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار مثل نبی آنے ہیں تو آخری نبی آپ آگئے آپ پر عدد مکمل ہو گیا ہے اب اس کے بعد مزید کوئی نیا نبی نہیں ہے آپ آخری نبی ہو گئے اب قتل دجال کے لیے کسی ایسی شخص کو لانے کی زور تھی کہ جس کی استعداد نبیوں والی ہو نبیوں والی اس کے اندر روحانی قوت ہو تو اب کیا کیا جائے اب نیا نبی لانے کی گنجائش ہوتی تو اللہ نیا نبی لے آتا اس کو قتل دجال کے لیے لیکن نیا نبی لانے کی چونکہ گنجائش نہیں تھی عدد مکمل ہو چکا تھا آپ تک لہذا اللہ کو پرانے نبی لانا پڑا عیسیٰ اسلام پرانے نبی تھے پرانے نبی میں سے ایک نبی کو آسمانوں پر محفوظ رکھا وہ اس کو لائے جائے گا جو قتل کریں گے دجال کو تو قتل دجال کے لیے پرانے نبی لانا پڑا اگر نئے نبی کی گنجائش ہوتی تو اللہ نیا نبی لے آتا تو نیا نبی نہ لانا اس بات کی دلیل ہے ختم نبوت ہو چکی ہے آپ خادم نبیین ہیں اور قتل دجال کے لیے پرانے نبی لانا پڑا اور پرانے نبی کا آنا وہ ختم نبوت کی دلیل کے خلاف نہیں کیونکہ آخری نبی تو آپ ہی ہیں نبوت کا عدد آپ پر پورا ہو چکا ہے اس لیے فرمایا کہ آپ خادم نبیین ہیں آپ کوئی نیا نبی نہیں ہوگا ہاں صرف حضرت عیسی علیہ السلام جو پہلے زمانے کے پیغمبر آسمان سے اتریں گے اور اسلامی شریعت یعنی شریعت محمدی کی پیروی کریں گے آپ انسانوں اور جنات سب کے رسول ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنات سب کے رسول ہیں آپ قیامت کے روز خدا تعالی کی اجازت سے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفی المذنبین کہتے ہیں شفی المذنبین یعنی گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا اور خدا تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا آپ نے جن باتوں کو حکم کیا ہے ان پر عمل کرنا اور جن سے منع کیا ہے ان سے بعد رہنا اور جن واقعات کی خبر دی ہے ان کو اسی طرح ماننا یقین کرنا امت پر ضروری ہے تو جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا اس پر عمل کرنا اسی طرح یقین کرنا جو ہے امت پر ضروری ہے آپ کی ساتھ محبت رکھنا اور آپ کی تعظیم و تقریم کرنا ہر امتی کے ذمہ لازم ہے لیکن تعظیم سے مراد وہی تعظیم ہے جو شریق قائدے کے موافق ہو شریق قائدے کے موافق ہو اور خلاف شراباتوں کو تعظیم یا محبت سمجھنا نادانی ہے یعنی شریق قائدے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے شروع کر دیے جائیں یا نبی نے اپنے سامنا سجدہ کرنے سے منع فرمایا اپنے میری قبر کو بھی سجدہ گاہ نہیں بنا لینا اب یہ آپ نبی کی قبر پر آپ سجدہ کرنے لگیں تو گویا کہ حدود شریع سے آپ تجاوز کر رہے ہیں نبی کی تعلیمات کو توڑ رہے ہیں اس لئے فرمایا قائدے کے موافق جو ہے وہ آپ اسے محبت اور آپ کی تعظیم کی جائے گی سوال معصوم ہونے سے کیا مراد ہے کہ مطلب آپ معصوم ہیں معصوم ہونے سے کیا مراد ہے جواب معصوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قصدا یا ساون واقع نہیں ہوا یہ معصوم ہیں تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج جسمانی تھی یا منامی تھی آپ میراج پہ جو گئے ہیں بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک اور پھر صدرت المنتحہ عبور کرتے ہوئے یہ عرش معلہ تک پہنچے یہاں تک مقام عہدیت تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ کے دیدار کیا ہے تو یہ سارا جو میراج کا سفر ہے کیونکہ بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک کا جو سفر اس کو عصرہ کہتے ہیں اور بیت المقدس سے مقام وحدیت تک کا جو اثر اس کو بیراج کہتے ہیں تو عصرہ و میراج کہا جاتا ہے یہ واقعہ عصرہ و میراج تو فرمایا کہ میراج جو آپ کو ہوئی ہے یہ منامی ہوئی ہے کہ نیند کی حالت میں آپ نے سارا سفر کیا یا جسمانی ہوئی اس جسم و جان کے ساتھ زندہ سلامت حالت میں آپ بیداری کی حالت میں آپ کر کے آئے سفر یہ سوال ہے جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ میراج میں تشریف لے گئے تھے اس لئے آپ کی میراج جسمانی تھی اسی جسم کے ساتھ آپ گئے ہیں ہاں اس جسمانی میراج کی علاوہ چند مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی آپ کو ہوئی وہ منامی میراجیں ہیں وہ منامی میراجیں غالبا تقریبا 31 times 31 times جو ہے یہ آپ کی جو ہے وہ منامی میراجیں ہوئی ہیں یہ آپ نیند کی حالت میں یہ ساری میراجیں آپ نے کی خواب دیکھیں لیکن 32 times یہ 32 جو میراج تھی یہ میراج جسمانی تھی گویا کہ 31 میراجوں میں آپ کو گویا کہ تیار کیا جا رہا ہے اس میراج کے لیے آپ کے وہ استعداد پیدا کی جا رہی ہے تو آپ خواب کے اندر اور سارے مراحل تک کرتے ہیں لیکن جب 32 میراج ہوئی ہے تو آپ یہ جسم و جان کے ساتھ بیداری کی حالت میں میراج کر کے آئے یہ بتا رہے ہیں کہ چند مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ میراج ہوئے وہ منامی میراجیں کہہ رہتی ہیں کیونکہ منام خواب کو کہتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں ان میں غلطی اور خطا کا شبہ نہیں ہو سکتا پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میراج تو جسمانی میراج تھی اور چار یا پانچ میراجیں منامی تھی سوال شفاعت سے کیا مراد ہے جواب شفاعت سفارش کو کہتے ہیں قیامت کے دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے سامنے گناہگار بندوں کی سفارش کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیرت عطا ہو چکی ہے لیکن پھر بھی خدا تعالی کے جلال جبروت کے عدب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کی اجازت مانگیں گے اجازت مانگیں گے جب اجازت ملے گی تو شفاعت فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور انبیاء اور اولیاء شہدہ وغیرہ بھی شفاعت کریں گے ان سب کو شفاعت کا حق دیا جائے گا لیکن بلا اجازت کو شفاعت نہ کر سکے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت دی جائے گے لیکن آپ پھر بھی اجازت مانگیں گے جب آپ سجدے میں گریں گے اور اللہ توارک و تعالی سے گگڑائیں گے اور فرمایا کہ جو اللہ دل میں ڈالے گا اللہ کی محمد و سلام بیان کروں گا اب اللہ توارک و تعالی فرمائیں گے عرفہ را سک اپنے سرورہ شفا 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 کر اور تیری شفا قبول کی جائے گی سوال کس قسم کے گناہوں کی زیادہ مہتاج ہوں گے کیونکہ صغیرہ گناہ تو دنیا میں بھی عبادتوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں تو صغیرہ گناہ کے لئے شفا کی ضرورت نہیں وہ دنیا میں انسان عبادتیں کرتا ہے تو گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں لیکن قبیرہ گناہ جو ہے اس کے لئے شفا کی ضرورت پیش آئے گی اس کے بعد عنوان ایمان اور عمل سالح کا بیان سوال ایمان کسے کہتے ہیں جواب ایمان اسے کہتے ہیں کہ خدا تعالی اور اس کی تمام صفتوں اور فرشتوں اور آسمان کتابوں اور پیغمبروں کی دل سے تصدیق کرے دل سے تصدیق کرے اور جو باتیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے لائے ہیں ان سب کو سچا سمجھے اور زبان سے ان تمام باتوں کا اقرار کرے دل سے تصدیق کرے زبان سے اقرار کرے یہی تصدیق و اقرار ایمان کی حقیقت ہے لیکن اقرار کسی ضرورت یا مجبوری کے وقت ساکت ہو جاتا ہے جیسے گونگ آدمی کا ایمان بغیر اقرار زبانی کے بھی محتبر ہے گونگا زبان سے اقرار نہیں کر سکتا لیکن یہ کو دل سے تصدیق کر کے اشارے کی نیسے بتا رہا ہے کہ بھی میں اللہ کو مانتا ہوں اس صورت میں فرمایا کہ وہ اس کو مومن مانا جائے گا سوال آمال سالحہ کسے کہتے ہیں جواب آمال سالحہ کے معنی ہے نیک کام جو باتیں اور نیک کام خدا تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں نے مخلوق کو سکھائے اور بتائے ہیں وہ سب آمال سالحہ کہلاتے ہیں نیک باتوں کو نیک کاموں کو آمال سالحہ کہتے ہیں سوال کیا عبادتیں اور نیک کام بھی ایمان کی حقیقت میں داخل ہیں جواب ہاں ایمان کامل میں آمال سالحہ داخل ہیں آمال سالحہ سے ایمان میں روشنی اور کمال پیدا ہو جاتا ہے اور آمال سالحہ نہ ہو ایمان ناقش رہتا ہے تو گوہ ہے کہ کمال ایمان کے لئے آمال سالحہ ضروری ہیں نفس ایمان کے لئے ضرور نہیں نفس ایمان کے لئے آپ کو تصدیق اور زبان سے اقرار کافی ہے اب اگر کوئی عمل نہیں کر رہا وہ نماز روزہ نہیں پڑھ رہا گناہوں سے نہیں بچ رہا لیکن مومن رہے گا وہ نفس ایمان اس کو اب موجود ہے وہ خلود فن نار سے اس کو بچا دے گا ہمیشہ ہمیشہ جنم رہن سے اس کو بچا دے گا صدا بھوکت کے نکل آ سکتا ہے لیکن یہ کہ کمال ایمان کے لئے عمال صالح ضروری ہیں کہ جب عمال صالح کرے گا نیکی پر عمل کرے گا گناہوں سے بچے گا ایمان کا کمال اور نور اس کو حاصل ہوگا اس لئے فرمایا تو کمال ایمان کے لئے عمال صالح ضروری ہیں سوال عبادت کے کیا معنی ہے جب آپ عبادت بندگی کرنے کو کہتے ہیں جو بندگی کرے اسے عابد اور جس کی بندگی کی جائے اسے معبود کہتے ہیں جو بندگی کرتا وہ عابد کہلاتا ہے اور جس کی بندگی کی جاتی ہے وہ معبود کہلاتا ہے ہمارا سب کا سچا اور حقیقی معبود وہ ایک خدا ہے جس نے ہمیں اور ساری دنیاوں کو پیدا کیا ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں اور اس نے ہمیں اپنی عبادت کو حکم دیا ہے اس لئے ہمارے ذمہ عبادت کرنا فرض ہے اس نے نماز کا حکم دے دیا روزے کا حکم دے دیا زکاة کا حکم حج کا حکم یہ عبادتیں اس پر لازم کر دیئے ہیں لہذا ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم یہ عبادتیں ادا کریں سوال خدا تعالی نے اپنی مخلوق میں سے کس کس مخلوق کو عبادت کو حکم دیا ہے جواب آدمی اور جنوں کو عبادت کرنے کو حکم دیا ہے آدمی اور جنوں کو حکم دیا ہے انہیں دونوں کو انہیں دونوں کو مکلف کہتے ہیں کہ یہ دونوں مکلف ہیں مکلف کا مطلب ہے اللہ نے تکلیف ڈالی عبادت کی ان کے حکم دیا عبادت کرو تو یہ اختیاری عبادت ہوتی ہے یہ کرتے ہیں فرشتے اور دنیا کے باقی جاندار عبادت کے مکلف نہیں ہیں تو فرشتے ہیں یا اور مخلوقات ہیں جو اہوانات ہیں پرندے ہیں چرندے ہیں درندے ہیں یہ عبادت کے مکلف نہیں یا استراری طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر عبادت کرتے ہیں لیکن ان کو حکم نہیں دیا کہ عبادت کرو اور یہ اختیاری طور پہ عبادت کریں نہیں ایسا نہیں ہے سوال جن کون ہے جب آپ جن بھی خدا تعالیٰ کے ایک بڑی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہوئی ہے جنوں کے جسم ایسے لطیف ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن جب وہ کسی آدمی یا جانور کی شکل میں ہو جاتے ہیں تو نظر آنے لگتے ہیں اپنی شکل بدلنے اور آدمی اور جانور کی صورت میں ہو جانے کی خدا تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے وہ دوسروں کی شکل میں متشکر ہو سکتے ہیں ان میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور ان کے اولاد بھی ہوتی ہیں تو گویا کہ پورا ایک مخلوق کا جو نظام ہوتا ہے ان میں شادی بیعہ بھی ہوتی ہیں نصریں چلتی ہیں ان کے قبیلے اور قومیں بھی ہوتی ہیں ان میں مسلمان کافر بھی ہوتے ہیں ظالم مظلوم بھی ہوتے ہیں پورا ایک نظام ہے اس کے بعد سوال عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے یہاں سے انشاءاللہ اندہ ہم گفتگو کریں گے یہاں تک کہ سوالات کو آپ اذبر کر لیں اور ان مسائل شریعوں کو یاد کر لیں اور ایک دوسرے سے شیئر کریں انشاءاللہ آپ کو شریع و فقی مسائل پر دسترز ہو جائے گی اور ظیارہ کہ یہ شب و روز کام آنے والے مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے